السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ ہیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو بہت خوش رکھے آپ سب کی نیک دلی حجات کو پورا عطا فرمائیں اور جو لوگ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پرسکر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں بنانے والی ہوں کچر کا حلوہ سردیوں کی صغات ہے سردیوں میں تو مست ہر گھر میں بنتا ہے اور ہر کسی کی ریسپی یہ لگ ہے جیسے کہ میری یہ لگ ہے اور میں بنانے لگی ہوں گاجر کا حلوہ اور آپ نے میرے ساتھ جوڑے رہنا ہے اور میں آپ کو اپنی ریسپی شیئر کروں گی کہ میں گاجر کا حلوہ کیسے بناتا ہوں کہ سو یمی سو ریسپی اور جلدی سے اس کا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ہیں گاجریں ان کو میں نے دو ہو لیا تھا جو مطلب کہ کٹنے والی دی موٹی کی زیادہ ان کو میں نے کٹ لیا تھا کہ میں اس کو قدل گشت کرنے میں مجھے آسانی ہو اور اب میں جلدی سے ان گاجروں کو قدل گشت کر لوں گی اور یہ بیٹی جو ہے نا میری یہ میری ساتھ میں ہیلپ کرا رہی ہے مانو نور ہائی کرو ہائی ہائی ناما جی بہتا ہے ہممم آدم کے جیلات آئیں گے یمی الحمدللہ سے یہ میری گاجرے جو ہیں وہ قدو کشم نے ساری کی ساری کر لی ہیں اور اب سٹارٹ کرتے ہیں اس کو پکانا اور میں جلدی سے آگ جلاتی ہوں اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ میں کیسے بناوں گے میں نے آگ جلا کے اور اوپر رکھتی ہیں میں نے گاجرے اور میں اس کی کنڈیشن آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس کی کنڈیشن کی ہے تقریباً دس پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس کو میں نے رکھ دی ہے اور ابھی تقریباً اس کو دو گھنٹے تو میکسیمم لگیں گے اس کو تیار ہونے میں اور میں اس کی کنڈیشن دکھاتی ہوں بسم اللہ یہ دیکھیں اس میں میں نے کچھ بھی شامل نہیں کیا فی الحال کچھ بھی شامل نہیں کیا یہ جو اس کا گاجر کا خود کا پانی ہے نا یہ ہی ہے اس کے اندر کوئی چیز نہیں ایڈ کی اچھے سے یہ جو گاجر کا پانی ہے نا اسی کے اندر اس کو میں خوشک کروں گی اچھے سے پھر نیکس ٹیپ اس کا کریں گے ابھی اس میں میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا نہ کوئی پانی نہ کوئی دودھ کچھ بھی نہیں جی تقریباً 30 سے 45 منٹ ہو چکے ہیں اور پانی بھی کسی حد تک نہ اس میں خوشک ہو چکا ہے میں آپ کو اس کی کنڈیشن بھی دکھاتی ہوں فی الحال میرے پاس ہیں کچھ میواجات جو میں اس میں شامل کروں گی اور وہ ہے کشمش یہ کشمش گری اور ہونگ پھلی اب ان کو جلدی سے میں کٹنگ کر لیتی ہوں ان کو اور تیار کر لیتی ہوں اس میں ایڈ کرنے کے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت اس کا کلر آگیا ہے اور یہ دیکھ سکتا ہے اس میں ہلکا ہلکا بھی پانی بھی ہے تو اب میں جو اس میں شامل کروں گی وہ کروں گی ایک عدد پیالی چینی ہی یہ ایک عدد بس بہت ہے ایک پیالی چینی کی اس میں کافی ہے کیونکہ گاجریں میٹھی ہوتی ہیں اور ابھی ہلکا ہلکا پانی بھی ہے تو یہ اچھے سے شامل ہو جائیں گے اس میں ابھی میں اس کو ڈھاپ کے رکھ دوں گی اس کا اچھے سے پانی خوشک ہونے کا بھی انتظار ہے جی تو اس کو تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا ہے اور پانی کسی حد تک خوشک ہو گیا اور میں نے اس میں پہلے چینی کو شامل کیا تھا اب جو میویں ہیں میرے وہ میں شامل کروں گی یہ گری ہے اس کو میں نے قدو کش کر لیا اور اب میں اس کو اس کے اندر شامل کر دوں گی یہ اب آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں تھوڑا ہی پانی رہ گیا اب میں نے اس کے اندر گری شامل کر دی ہے اب ہی میں اس کے اندر شامل کروں گی یہ میوہ اور یہ مونگ پھلی یہ تیار ہو چکا ہے اس میں امی نے میں تھوڑا سا ادھر سے ادھر ہوئی اور امی نے اس میں جلدی سے ایک پیالی گھی کی آئل گھی یا دیسی گھی آپ کے پاس ہے تو وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں وہ شامل کر لیا ہے اور یہ اب اس میں کنورٹ ہو رہا ہے ادھر سے اس میں چھوٹے بھرطن میں مزے کا بنا ہے کتنا ٹیسٹی ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کر دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا جو لوگ نئے ہیں میرے چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اللہ حافظ